لیکن اسی کمرے میں انہیں ایک لڑکی کی ڈال ملتی ہے جسے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا اور جب وہ اس کپڑے کو ہٹاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ ڈال نہیں اصل میں ایک لڑکی ہی ہے جو جیسل کی بیٹی کی ڈیڈ باڈی ہے جسے دیکھ کر لوسی سمجھ جاتی ہے کہ یہی جیسل کا خزانہ ہے جسے اس نے چھپا کر رکھا ہوا ہے تب ہی ویلیم دیکھتا ہے کہ جس پلیٹ فارم پر یہ ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی ہے وہاں پر ایک لڑک ہے اس پر جب لوسی اس چابی کو اس میں لگا کے گھوما ہے تب ہی اس کمرے کی لائٹ اچانک سے چالو ہو جاتی ہے اور جس پلیٹ فارم پر وہ ڈیڈ باڈی کھڑی ہوتی ہے وہ گھومنے لگتی ہے اور ایک عجیب سا میوزک بجنے لگتا ہے یہ دیکھ کر تینوں ڈر جاتے ہیں جس سے ویلیم اس ڈال کو غصہ مار دیتا ہے اس سے اس کی گردن ٹوٹ جاتی ہے لیکن اس کی گردن اسی سمائے اپنے آپ آپ صحیح ہو جاتی ہے اور ایسا ہوتے ہی وہاں بجنے والا میوزک بھی بند ہو جاتا ہے اور اس لڑکی کا بھی گھومنا بند ہو جاتا ہے تب ہی اس منشن میں کسی کے زور زور سے چلانے کی آوازیں آنے لگتی ہیں یہ دیکھ کر تینوں وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور بیسمنٹ تک پہنچ جاتے ہیں لیکن وہاں پہنچ کر یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جس بیسمنٹ کی کھڑکی سے یہ لوگ آئے تھے اس کھڑکی میں اب لوہے کی جالی لگی ہوتی ہے جو ان کے آنے پر نہیں تھی اور اب ان کے یہاں سے باہر جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا کیونکہ یہاں کے سارے گیٹ اور کھڑکیاں پہلے سے ہی لوگٹ تھے جن کی چابی میسیس ویلسن کے پاس ہے تب ہی لوسی کو خیال آتا ہے کہ وہاں صبح جب میسیس ویلسن کے ساتھ یہاں پر آئی تھی تو اس نے جیسل کے کمرے کی ایک کھڑکی کھولی تھی جسے کسی نے بند نہیں کیا تھا اور وہ اس کھڑکی سے باہر نکل سکتے ہیں کیونکہ لوسی کے مطابق جیسل کومہ میں ہے جس سے اس کا اس پر دھیان نہیں جائے گا اس لیے یہ لوگ جیسل کے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ یہ دیکھ کر شوق ہو جاتے ہیں کہ جیسل اپنے بیڈ پر نہیں تھی اور اس کے بیڈ پر خون ہی خون پڑا ہوا تھا لیکن ویلیم اور لوسی اس کھڑکی کی طرف جاتے ہیں جسے لوسی نے کھولا تھا لیکن اب تو اس پر بھی کسی نے لاک لگا دیا تھا اس لیے وہ اس کے تالے کو توڑنے لگتے ہیں وہیں دوسری طرف بین جیسل کے ہی کمرے میں لگے مرر کو دیکھنے لگتا ہے اور جب وہ اس مرر کو گوھر سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے پیچھے جیسل کو پاتا ہے ویلیم کھڑکی کے تالے کو توڑ دیتا ہے اور جب وہ بین کو بلاتا ہے تو وہ نہیں آتا جب وہ اسے دیکھنے جاتے ہیں تو بین وہاں پر نہیں ہوتا اس لیے وہ اسے ڈھونڈنے لگتے ہیں وہیں اب بین خود کو ایک کمرے میں پاتا ہے جہاں پر بہت سارے آپریشن کے اجار رکھے ہوتے ہیں جب وہ وہاں سے باہر جانے کا دروازہ ڈھونڈنے لگتا ہے اور وہاں اچانک گھبرا جاتا ہے کیونکہ اس کمرے میں کوئی بھی گیٹ نہیں ہوتا اور پھر اسے چھوٹی بچی کے کھیلنے کی آواز آتی ہے جس سے وہ اور زیادہ ڈرنے لگتا ہے اور تب ہی وہاں پر تین لڑکیاں ڈانس کرتے ہوئے آتی ہیں جو بین کے گلے میں چاکو مار کر اسے مار ڈالتی ہیں ڈالتی ہیں یہ وہی لڑکیاں تھیں جنہیں جیسل ڈانس سکھایا کرتی تھی ادھر ویلیم اور لوسی بین کو پورے محل میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لوسی کو ایک نوٹ ملتا ہے جسے پڑھ کر اسے معلوم پڑھ جاتا ہے کہ جیسل کی بیٹی کا نام اینہ ہے اور جب وہ بین کو کو ڈھونڈتے ہوئے کمرے میں جاتی ہے جہاں پر بہت ساری ڈالز ایک ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہوتی ہیں لوسی وہاں پر جیسے ہی جاتی ہے ویسے ہی وہاں موجود ڈالز کا موہ لوسی کی طرف ہو جاتا ہے اور وہیں ایک کرسی پر جیسل بھی بیٹھی ہوتی ہے جو لوسی کو کنٹرول کر اپنے سامنے بیٹھا کر اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیتی ہے اور پھر جیسل اسے اپنی پاسٹ لائف دکھاتی ہے جہاں پر جیسل اپنے منشن میں کچھ لڑکیوں کو ڈانس سکھا رہی ہوتی ہے جس میں سے ایک لڑکی کو جیسل ڈانس صحیح سے نہ کر پانے کے کارن بھگا دیتی ہے پھر وہ لڑکی جب اپنے کپڑے بدل رہی ہوتی ہے تب ہی اینہ اسے کہیں لے جانے لگتی ہے تھوڑی دیر بعد جیسل کو اسی لڑکی کی زوردار چیخ سنائی دیتی ہے اس لیے وہ اپنی باقی کی چھاتراؤں کو گھر جانے کا بول کر اینہ کے پاس جاتی ہے جہاں پر اینہ اس لڑکی کو مار کے اس کا خون پی رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر جیسل اسے ڈانٹ ہے کہ جسے ہم نہیں جانتے ہم صرف اس کا ہی خون پیتے ہیں اپنی ماں سے ناراض ہو کر اینہ وہاں سے محل کے باہر روشنی میں جا کر اپنے آپ ہی جلنے لگتی ہے اور اسے ایسا کرتے جیسل بھی دیکھ رہے ہوتی ہے جیسل اینہ کو گلتی کرنے پر یہ سزا دے رہی ہے کیونکہ وہ صرف انجانے لوگوں کا ہی خون پی سکتے ہیں جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسل اور اینہ وینپائر ہیں اور جن تین لڑکیوں نے بین کو مارا تھا یہ جیسل کی ہی چھاترائیں ہیں جن کا اینہ نے خون کر پیا تھا یہ لوگ شہر سے دور جنگلوں میں چھپ کر رہتے ہیں جو لوگوں کے لیے انسان ہیں لیکن اصل میں وہ وینپائر ہیں اس کے بعد لوسی پریزنٹ میں آ جاتی ہے لیکن اب اس کے سامنے جیسل نہیں ہوتی وہیں دوسری طرف جب ویلیم یہاں سے باہر نکلنے کے لیے ایک تالہ توڑ رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے سامنے موہ پر ایک کپڑا ڈھکا ہوا بین آتا ہے جو پورا خون سے لٹ پٹ ہے جب ویلیم اس پر سے کپڑا ہٹاتا ہے تب ہی بین اس پر حملہ کر دیتا ہے اور پھر ان دونوں میں لڑائی ہونے لگتی ہے ان کے لڑنے کی آواز لوسی بھی سن لیتی ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ جس کمرے میں وہ موجود تھی اس کا گیٹ لوک تھا اپنی جان بچانے کے لیے ویلیم اپنے بھائی بین کو جو پہلے ہی مرا ہوا تھا اسے ایک پاس میں ہی پڑی کینچی سے اس کے گلے پر وار کر اسے مار ڈالتا ہے اور خود کو بچا لیتا ہے تب ہی وہاں پر جیسل آ کر اس پر حملہ کر اور اس کا خون پی کر ویلیم کو مار ڈالتی ہے جس کے بعد لوسی وہاں سے بھاگتے ہوئے اینہ تک پہنچ جاتی ہے جس کی ناک سے خون بہنے لگتا ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اینہ ابھی بھی زندہ ہے اور جب لوسی اس خون کو صاف کرتی ہے تو اینہ اسے آگے کی کہانی بتاتی ہے جس میں جیسل اینہ کو باہر سے لانے کے بعد زبردستی ڈانس کی پریکٹس کروانے لگتی ہے موسیقی